نمازکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ون اینڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند شرما پاکستان میں اس وقت پاکستان سوپر لیگ یعنی کی پی ایس ایل خیلا جا رہا ہے جس میں دنیا بھر کے دگج خلاڑیوں نے شرکت کی ہے لیکن اس لیگ میں دو پاکستان کے پور کپتان آپس میں بھڑتے دکھائی دیئے ہیں یہ بھڑنت سال 2017 چیمپینز ٹروفی وجیتہ کپتان سرفراز احمد بنام سلمان بٹ کے بیچ دے ہی گئی ہے دراصل میں سرفراز احمد فیلحال اپنے خراب دور سے گزر رہی ہے جہاں انہیں پاکستان کے ٹیم میں بھی جگہا نہیں مل رہی ہے تو وہیں پی ایس ایل میں انہیں ساتھی خلاڑیوں پر آپک ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے پاکستان سوپر لیگ میں سرفراز احمد کیٹا گلیڈیئیٹرز کے کپتان ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے پورو کپتان سرفراز احمد کے پی ایس ایل میں پردرشن کو لے کر بھی سوال کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے رویے پر بھی نشانہ سادھا گیا ہے اسی بات پر چرچہ کرتے ہوئے سلمان بٹ نے اپنے یوٹیوب چینل پر انہیں آڑے ہاتھوں لیا تو اس بات پر ویواد کھڑا ہو گیا دراصل سلمان بٹ نے اپنے یوٹیوب چینل میں سرفراز کی بات کرتے ہوئے کہا کی ان کے لئے اچھی سوچ نہیں بن رہی ہے بلکہ آلوچ نہ ہو رہی ہے سرفراز بات نہیں کرتے ہیں صرف چلا رہی ہیں جبکہ دوسروں پر خود کو تھوپتے ہیں نسیم شاہ نے ہاتھ جوڑ کر فیلڈر مانگا لیکن انہوں نے منع کر دیا جب سے پاکستان سوپر لیگ شروع ہوئی ہے تب سے وہ اسی ٹیم کے قپتان ہے انہیں اپنی پرفارمنس پر دھیان دینا چاہیے وہ ہر کسی کے پاس جا رہی ہیں لیکن وہ خود کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں ان کی اسی نصیحت سے سرفراز احمد یہاں بھی اپنا آپا خو بیٹھی اور انہوں نے ٹویٹر پر سلمان بٹ کو جواب دیتے ہوئے لکھا کی پاکستان کو آن ڈیوٹی بیچنے والا فکسر جب نیت پر بھانشڑ دے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے حالانکہ اس کے بعد سرفراز نے اپنے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا مگر اس کے باوجود بھی یہ ٹویٹ تیزی سے وائرل ہو گیا آپ کو بتا دے کہ سلمان بٹ کو سال دوہزار دس میں سپاٹ فکسنگ کے معاملے میں دوشی پایا گیا تھا جس کے بعد ان پر اجیون کرکٹ نہ خیلنے کا پردیبند لگا دیا گیا باقی کی تمام خبروں کے لیے ابن رہیے ون انڈیا کے ساتھ